بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت زبردست ریسپی تندوری چکن ہانڈی تو اس کے لئے تقریباً میں نے ڈیٹ گلو چکن لیا ہے اور اس میں ایک کپ میں نے اس میں دھئی ایڈ کیا ہے ایک چمچ سرک مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک ایک ایک چمچ زیرہ اور خوشک دنیا اور تقریباً دو چمچ میں نے تندوری مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے اور تقریباً دو پنچ فوڈ کلر بھی آپ چاہیں تو فوڈ کلر سکی بھی کر سکتے ہیں اب میں ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کروں گی سوری نمک بھی میں نے ایک چمچ ایڈ کیا تھا آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ دے کر سکتے ہیں چلیں جی ہاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لیا ہے اس میں تقریباً دو چمچ میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور پین اچھی طرح پہلے گرم کر لیں اور اس میں ایڈ کر دیئے چکن چکن کو بہت زیادہ چکن نہ ایڈ کریں کیونکہ چکن اپنا پانی چھوڑتا ہے تو پھر آپ کا چکن بہت زیادہ گل سکتا ہے اور اس پر کلر بھی نہیں آئے گا اب میں نے تقریباً پانچ منٹ تک ایک سیڈ سے پکانا ہے پانچ منٹ کے بعد اس کی سیڈ چینٹ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے بہت زبدست کر رہا ہے آپ چاہیں تو تھوڑ دیر اور بھی رکھ سکتے ہیں مجھے بس اتنا ہی چاہیے تھا اسی طرح کا کلر اب اس کی سیڈ پلٹ لیں گے اب دوسری سیڈ سے بھی پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے تو ہمارا چکن ریڈی ہے پھر اگلا سٹیک تک دیکھیں دیکھیں ویورس ہمارا تندوری چکن بلکل ریڈی ہے اب جو میں نے دوسرا بیچ اس میں ایڈ کیا ہے وہ بھی اسی طرح سی میں نے پکایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم یہ ریڈی ہے اب اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کی گریوی تیار کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کڑائی لی ہے اس میں تقریباً چار سے پانچ چمچ ککنگ آئل ڈالا تھا اور دو میڈیم سیز میں نے پیاس کو اچھی طرح بلینڈ کیا ہے اور ایک ایک چمچ لستن ندر کا پیسٹ اور دو بڑے سیز کی کمارٹر ان کو بھی میں نے چوپ کر لیا تھا سوری بلینڈ کر لیا تھا اور یہ جو تندوری مسالہ میرے پاس بچا تھا دہی میرنیشن کا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے دیکھیں تقریباً اس کو چار منٹ تک میں نے پکایا ہے ماشاءاللہ بہت دوب دست کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں سارا چکن اس میں ایڈ کرنا ہے چکن میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں پکاؤں گی تقریباً دو منٹ تک تاکہ سارے سپیسیز اس میں مکس ہو جائیں چکن میں بلکل حرام رام سے ایلائیں تاکہ آپ کا چکن ٹوٹ بھی سکتا ہے اب میں اس میں ایڈ کرو گی تقریباً ایک کپ پانی دو ہری مرچیں اگر آپ کو زیادہ سپیسیز سندھ ہیں تو آپ اس پوزیشن پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسال لے کم لگتے ہیں تو سرخ مرچ یا کالی مرچ اور ریائٹ کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈالا ہے اور اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا تھا دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبادست بنا ہے ہمارا تندوری چکن اب ہم اس کو ریشورٹ کرتے ہیں دیکھیں ویورز ماشاءاللہ ہمارا تندوری چکن بلکہ ریڈی ہے بہت ایزی اور آسان رسپی ہے آپ بھی بنائیں اور ہمیں کمینٹس باک میں ضرور دائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو پلیز ہمارے چینل تو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھیں موسیقی